پربعیسہ میں وشواس کیجئے تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو مکتی پرابت ہوگی کرس میں میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج کے پہلے پارٹ میں ہم نے ایک سوال سنا مکتی پرابت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اس سوال کا جواب ہے آپ پربعیسہ میں وشواس کیجئے تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو مکتی پرابت ہوگی جو عیشور میں وشواس کرتا ہے اس کو مکتی ملتی ہے علپ وشواس ڈر کا کارن ہے جب پیترس نے پربعیسہ پر ٹکی ہوئی نظر ہٹائی اور بھائنکر لہروں کو دیکھا تو ڈر گیا اور ڈوبنے لگا ڈر سے چلایا پربعیسہ مجھے بچائیے میں ڈوبنے پر ہوں پیترس ایک شان کے لیے علپ وشواسی بنا ناؤ میں سمدر پار کرنے والے شش توفان دیکھ کر ڈر گئے انہیں پربعیسہ کو پکارا پربعیسہ ہمیں بچائیے اور پربعیسہ کہتے ہیں رے علپ وشواسیوں تم کیوں ڈرے ہو ہمیں ہر سنکٹ میں عیشور میں وشواس کرنا ہے یونکے سو سمچار میں پربعیسہ کا وچان کہتا ہے تمہارا چھی گبرائے نہیں عیشور پر وشواس کرو اور مجھ پر بھی وشواس کرو جس وشواسی کے چھیون میں علپ وشواس کی بھاونہ اٹھتی ہے وہ نراش بن جاتا ہے کیونکہ علپ وشواس سے نراشہ پیدا ہوتی ہے لازرس کے مرتیو کے سمائے مارتہ اور مریم کے چھیون میں بھی نراشہ پیدا ہوئی لیکن ییسو کے آگمن سے اور لازرس جیویت ہونے سے ان کے چھیون میں آشہ پیدا ہوئی اس لئے ہمیں نراش جنک پرستیتیوں میں بھی آشہ رکھ کر وشواس کرنا چاہئے وشواس آشہ پردان کرتا ہے وشم پرستیتیوں میں بھی ہمیں وشواس میں درڑ رہنا ہے چھیون کے اندکار میں وشواس ہمیں آشہ کی کرنوں سے اللہ سیت کرتی ہے آج کے سو سمچھار میں ہم دیکھتے ہیں نراش سے برے ہوئے ششوں کو ییسو آشہ پردان کرتے ہیں پربو کے جانے کا سمائے آیا تو سبھی دکھی ہو گئے پربو کہتے ہیں میں پتا کے پاس جاؤں گا اور تمہارے لئے ایک سہائک بیجوں گا اور وہ صدا تمہارا ساتھ رہے گا اور آگے ہم دیکھتے ہیں پویتر آتما کے آگمن سے نراش برے ششوں میں آشہ دھرے ہوئے ششوں میں دھائر آتا ہے وہ پنردان کے بارے میں ساکش دینے لگتے ہیں تو میرے پھیارے بھائیوں بہنوں ہم ایشور سے پرارتنا کریں گے ہے پربو ہمارے وشواس کو بڑا دیجئے پربی ییشو کی یو وانی ہمارے کھانوں میں گونچے اوشواسی مط بنو وشواسی بنو آمین موسیقی موسیقی